بسم اللہ الرحمن الرحیم آغوش تھراپی محترم اشفاق احمد صاحب اکثر کہا کرتے تھے کہ آدمی عورت سے محبت کرتا ہے جبکہ عورت اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے اس بات کی مکمل سمجھ مجھے اس رات آئی یہ گزشتہ صدی کے آخری سال کی موسم بہار کی ایک رات تھی میری شادی ہوئے تقریباً دو سال ہو گئے تھے اور بڑا بیٹا تقریباً ایک برس کا ہو گا اس رات کمرے میں تین لوگ تھے میں میرا بیٹا اور اس کی والدہ تین میں سے دو لوگوں کو بخار تھا مجھے کوئی ایک سو چار درجہ اور میرے بیٹے کو ایک سو ایک درجہ اگرچہ میری حالت میرے بیٹے سے کہیں زیادہ خراب تھی تاہم میں نے یہ محسوس کیا کہ جیسے کمرے میں صرف دو ہی لوگ ہیں میرا بیٹا اور اس کی والدہ بری طرح نظر انداز کیے جانے کے احساس نے میرے خیالات کو زیر و زبر تو بہت کیا لیکن ادراک کے گھوڑے دڑانے پر اقدہ یہی کھلا کہ عورت نام ہے اس ہستی کا کہ جب اس کو ممتدید کر دی جاتی ہے تو اس کو پھر اپنے اولاد کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا حتیٰ کہ اپنا شوہر بھی اور خاص طور پر جب اس کے اولاد کسی مشکل میں ہو اس نتیجہ کے ساتھ ہی ایک نتیجہ اور بھی نکالا میں نے اور وہ یہ کہ اگر میرے بیٹے کے درد کا درمان اس کی والدہ کی اغوش ہے تو یقینا میرا علاج میری ماں کی اغوش ہوگی اس خیال کا آنا تھا کہ میں بستر سے اٹھا اور ماں جی کے کمرہ کے طرف چل پڑا دوارد کے دو بجے تھے پر جو ہی میں نے ان کے کمرے کا دروازہ کھولا وہ فوراں اٹھ کر بیٹھ گئی جیسے میرا ہی انتظار کر رہی ہوں پھر کیا تھا بلکل ایک سال کے بچے کی طرح گول میں لے لیا اور توجہ اور محبت کی اتنی ہیوی دوست سے میری اغوش ترابی کی کہ میں صبح تک بلکل چنگا بھلا ہو گیا پھر تو جیسے میں نے اصول ہی بنا لیا جب کبھی کسی چھوٹے بڑے مسئلے یا بیماری کا شکار ہوتا کسی حکیم یا ڈاکٹر کے پاس جانے کے بجائے سیدھا مرکزی ممتہ شفاقانہ برائے توجہ اور علاج میں پہنچ جاتا وہاں پہنچ کر مجھے کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہ پڑتی بس میری شکل دیکھ کر ہی مسئلہ کی سنگینی کا اندازہ لگا لیا جاتا میڈیکل ایمرجنسی ڈیکریئر کر دی جاتی مجھے میڈیکل سپرینڈینڈنٹ ماں جی کے ہی بستر پر لٹا دی جاتا اور ان کا ہی کمبل اڑا دی جاتا کسی کو یخنے کا حکم ہوتا تو کسی کو دودھ لانے کا خاندانی موالج کی ہنگامی طلبی ہوتی الگرز توجہ اور محبت کی ایسی ہیوی ڈوز سے آغوش تراپی ہوتی اور میں بیماری کی نویت کے حساب سے کبھی چند گھنٹوں اور کبھی چند پہروں میں روبہ صحت ہو کر بچارج کر دی جاتا یہ سرسلہ تقریباً تین ماہ تک جاری رہا وہ وست نومبر کی ایک خونک شام تھی جب میں فیکٹری سے گھر کے لیے روانہ ہونے لگا تو مجھے لگا کہ مکمل طور پر صحت مند نہیں ہوں تب ہی میں نے آغوش تراپی کروانے کا فیصلہ کیا اور گھر جانے کی بجائے ماں جی کی خدمت میں حاضر ہو گیا لیکن وہاں پہنچنے پر اور ہی منظر دیکھنے کو ملا ماں جی کی اپنی حالت کافی نگفتہ با تھی پچھلے کئی روز سے چل رہے پیپڑوں کے عرضہ کے باعث بخار اور درد کا دور چل رہا تھا میں خود کو بھول کر ان کے تیماردارے میں جت گیا مختلف عدویات دیں خوراک کے معروف ٹوٹ کے آزمائے مٹھی چاپی کی مختصر یہ کہ کوئی دو گھنڈے کی آو بھگت کے بعد ان کی طبیعت سنبھلی اور وہ سو گئیں میں اٹھ کر گھر چلا آیا ابھی گر پہنچے آدھا گھنٹہ ہی بمشکل گزرا ہوگا کہ فون کی گھنٹی بجی دیکھا تو چھوٹے بھائی کا نمبر تھا سو طرح کے وہاں میں ایک پل میں آ کر گزر گئے جھٹ سے فون اٹھایا اور چھوٹتے ہی پوچھا بھائی صاحب خریت ہے نا بھائی بولا سب خریت ہے وہ اصل میں ماں جی پوچھ رہی ہیں کہ آپ کی طبیعت ناساز تھی اب کیسی ہے اوہ میرے خدایا اس روز میرے ذہن میں ماں کے تعریف مکمل ہو گئی ماں وہ ہستی ہے جو اولاد کو تکلیف میں دیکھ کر اپنا دکھ اپنا آپ بھی بھول جاتی ہے ماں کی عظمت کو سلام دوستو یہ وڈیو اگر پسند آئی تو لائک ضرور کیجئے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اس طرح کی سبق آمود کہانیاں آپ کو ملتی رہیں اور اس وڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے بہت شکریہ اسلام علیکم ورحمت اللہ